ہمارے ساتھ مولانا حسن اکبر صاحب ہیں جو جانپور سے تشریف لائے ہیں جنت البخی کے لئے احتجاج کرنے کے لئے لکھنوں ہم ان سے جانیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ جنت البخی دوبارہ تعمیر نہیں ہو پایا مسلسل ہم مولانا کرام سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ تیران نوے سال بیٹھ جانے کے بعد بھی یہ روضہ ابھی تک مندیم ہے ابھی تک بطول کے اوپر سایا نہیں ہے اس کی کیا وجہ ہے مولانا صاحب آپ جانپور سے تشریف لائے ہیں لکھنوں احتجاج کرنے کے لئے کیا وجہ ہے کہ آج تک یہ روضہ جو اتنا مقدس روضہ تھا سرزمین مدینہ پہ وہ دوبارہ تعمیر نہیں ہو پایا ہے دیکھیں میں سب سے پہلے گراف ایجنسی ٹیم کو اور خاص کر کے اپنے ابوزر صاحب کو بہت ہی شکریہ آدھا کروں گا کہ واقعی ہم شیعوں کی آواز بہت دور دور تک پہنچاتے ہیں یقینا جس طرح سے حق ادا کرنا چاہیے شیعت کا بہت محنت کرتے ہیں آپ لوگ اور آپ کے ٹیم اور ابوزر بھائی تمام پرورام کو منیج کر کے ہر جگہ ریلے کرنا اور پوری دنیا آپ لوگوں کی وجہ سے دیکھ رہی ہے میں ناظرین اکرام کو یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ انہدام جنت البقی یہ تیرانبے سال پہلے آل سعود نے لانتی ہے جو جس پہ ہم لانت بھیجتے ہیں پوری قوم لانت بھیجتی ہے پوری دنیا کے لوگ لانت بھیجتے ہیں اسنوں نے جناب فاطمہ زہرہ یعنی محمد صاحب کی اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ زہرہ کے مزار کو مسمار کیا یعنی مزار کو ڈھا دیا اور اس کے بعد سے آج تک بنوایا نہیں آپ ان لوگوں سے پوچھئے جو مدینے جا چکے ہیں اور وہاں کی زیارت کر چکے ہیں بہت آسو نکلتا ہے بہت غم محسوس ہوتا ہے کہ جہاں بغل میں باپ کا مزار جہاں چکا چوند ہو جہاں روشنیاں ہو رسول خدا کا جہاں پر تمام طرح کی روشنیاں لگائی ہیں حکومت نے اور وہیں بغل میں ان کی اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ زہرہ کی ٹوٹی ہوئی قبر ہے کوئی بھی ہو مسلمان اگر انسانیت ہے اگر اپنے کلیجے میں انسانیت کا کلیجہ رکھتا ہے تو وہاں جا کر فوٹ فوٹ کو روے گا کہ باپ کا مزار ہے جہاں پر ہزاروں لائٹے لگی ہیں اور بیٹی کی قبر ہے جو واقعی اندھیرے میں پڑی ہوئی ہے اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہو سکتا ہے یہ حتیجاج بہت ہی اچھا ہو رہا ہے لگنوں میں یہی نہیں ہو رہا ہے پوری دنیا میں ہو رہا ہے ہندوستان میں ہو رہا ہے امریکہ میں لنڈن میں جرمن میں پاکستان میں جہاں جہاں شیعہ ہیں جہاں جہاں میں تو یوں کہوں گا کہ جہاں جہاں واقعی یہ بانتے ہیں کہ محمد کی اکلوتی بیٹی ہے بہترین احتجاج کر رہے ہیں تاکہ وہاں کی حکومت جاگے اور انشاءاللہ جاگے گی وقت آئے گا وقت بدلے گا ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عراق میں کربلا اے مولا پر ظاہرین نہیں جا پاتے تھے زیارت کرنے کے لئے مگر پروردگار کہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے وقت بدلہ صدام جیسا ظالم بادشاہ تھا نہ جانے کتنے عالموں کو مروا دیا نہ جانے کتنے شیعوں کا قدل کروا دیا مگر وقت نے کروڑ لیا اس ملون کا نام و نشان نہیں رہ گیا اس کا تخت مٹ گیا اس کا تاج مٹ گیا اس کی تمام نشانیاں مٹ گئیں آج دیکھئے امام حسین علیہ السلام کے روزے پر ایک کروڑ نہیں دو کروڑ نہیں آٹھٹ کروڑ شیعہ صرف امام کا چہلو منانے کے لئے جاتے ہیں اور میں تو سوچتا ہوں جانتا ہوں اس بات کو کہ سال بھر میں ہم کو لگتا ہے کہ کئی کروڑ حسین کے چاہنے والے چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو چاہے ہندو ہو جو بھی حسین سے محبت رکھتا ہے وہاں زیارت کرنے کے لئے جاتا ہے مجھے اس بات کا یقین ہے پروردگار پر بھروسہ ہے کہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ جناب فاطمہ زہرہ کے قبر بنے گی اور بے پناہ بہت بڑی بنے گی اور کروڑوں کروڑوں مسلمان کروڑوں کروڑوں شیعہ وہاں زیارت کرنے کے لئے جائیں مجھے